ٹرکٹ سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بغل کے نوٹیفیکشن بیل کو ضرور دبائیں دوستو اگر آپ بھی رشیہ پند کو سب سے توفانی کی لادی مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ایک بار ضرور کرتے ہوئے جائیں ویڈیو کا لائک ٹارگٹ صرف سو لائکس ہے تو جلدی سے لائک ضرور کریں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ میں چورتے ٹیسٹ مقابلے کا ساماب تو چکا ہے آج دوسرا دن تو آئیے آپ سبی کو بتا دیں اس توفانی مقابلے کی پوری ہائی لائٹ سب سے پہلے دن کی بات کر رہے تو انگلینڈ نے دوستو پانترن منایا تھے اپنی پہلی اننگ میں تو اپنی دوسری اننگ میں بلے بازی کرنے آئے دوسری دن بھارتی ایٹیم آئیے آپ سبی کو بتا دیں بھارتی ایٹیم کی پہلی اننگ کا سکور کارڈ جہاں اس مقابل میں شروعات میں شب منگل نے بھارتی ایٹیم کا ہاتھ چھوڑ کر مادرو شونیرن پر آؤٹ ہوگا رہے جیسے میں جیمیو انڈرسن نے ان کی توفانی ویکٹ نکالی اور شونیرن پر شب منگل کو پویلین کا راسہ دکھایا ان کے بعد روئی شرمہ ایک اچھی لہم بلے بازی کر رہے تھے لیکن ان کا یہ توفانی فارم برقرار نہیں رہا اور وہ مادرو انچاس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے بن سٹوکس کی توفانی گیند پر اپنا ارد شدک بھی پورا نہیں کیا روئی شرمہ نے تو ان کے بعد چیتش اور پجارہ سترہ رن بنا کر جیگ لیچھی گیند پر آئل بی ڈیبلی آؤٹ ہو گئے لیکن سب سے بڑا جھٹکہ لگا کپتان ویراد گولی کا اس مقابلے میں کپتان ویراد گولی مادر شونیرن بنا کر بن سٹوکس کی کراری گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے جہاں دوستو ویراد گولی مادر شونیرن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو ان کے بعد بلے بازی کرنے آئے جنگ رہانے جنگ رہانے اچھی فارم میں نظر آ رہے تھے لیکن جیم سینڈرسن نے اپنی توفانی گیند سے کیچ آؤٹ کرا دیا بن سٹوکس کے ہاتھ ہو جنگ رہانے کو صرف ستائیس رن پر اور جنگ رہانے ستائیس رن منا کر آؤٹ ہو گئے ان کے بعد آیا بھاردی ٹیم کے توفانی وکڈ کی پر بلے باز رشاپند کا دفان دوستو آپ سبھی کو یہ بات ہم پہلے ہی گلیر کر رہے ہیں اس مقابلے میں بادل کی طرح توفانی درغز بڑسے رشاپند پوری انگلینڈ کے اوپر دنس مقابلے میں رشاپند نے 101 رنوں کا دھاکڑ شتک ٹھوکا جس کے چلتے رشاپند نے کافی بہترین بلے بازی کی لیکن انتے میں اگر 101 رن منا کر جیم سینڈرسن کی گیند پر رشاپند آؤٹ ہو گئے لیکن رشاپند کا شتک بھاردی ٹیم کے لیے کافی بہترین تھا اور کافی کام میں آیا ان کے بعد 13 رن منا اگر جیک لیچ کی گیند پر آؤٹ ہو گئے تو واشنگڈن سندر نے پاری کو سمالا واشنگڈن سندر فیلحال بلے بازی کر رہے ہیں اکجر پٹیل کے ساتھ واشنگڈن سندر نے اس مقابلے میں 60 رنوں کی پاری کھیل چکے ہیں ابھی تک اور وہ ابھی بھی کرسپ پر ناباک کھیر رہے ہیں اور اکجر پٹیل بھی 11 رن پر ناباک کھیر رہے ہیں بھاردی ٹیم کا سکور ہو گیا ہے دوسرے دن کے کھیل میں 297 وکٹ کے لقصان پر اور ان 90 رنوں کی لیڈ فیلحال بھاردی ٹیم کے پاس آ چکی ہے جہاں دوستو 90 رن کی لیڈ پکڑ لیجئے آپ کافی بہترین بلے بازی 90 رن کی لیڈ آ گئی ہے بھاردی ٹیم کے پاس ایسے میں فیلحال بھاردی ٹیم کے پاس اور 3 وکٹ ہیں اور واشنگڈن سندر کافی بہترین بلے بازی کر رہے ہیں ایسے میں 3 دن بھاردی ٹیم کے نام ہی ہونا چاہیے کیونکہ بھاردی ٹیم کے پاس پوری طرح سے ایک کھیل حاتم ہے ایسے میں 3 دن بھاردی ٹیم کافی دھماکتار طریقہ سے کھیلے گی دوستو آپ کو بھاردی ٹیم کا یہ پرزرشن کیسے لگا ہم سبی کو کومنٹ میگ پر ضرور بتاتے ہو جائیں دوستو بھارات اور انگلینڈ کے بیچ میں چونتہ ٹیسٹ مقابلہ کافی دھوم شوم سے شروع ہو چکا ہے آئیے آپ سبی کو بتاتا ہے اس طوفانی مقابلے کی پوری ہائلائٹس سب سے پہلے انگلینڈ کے کپتان نے اس مقابلے میں ٹوز جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا ایسے میں انگلینڈ کی ٹیم آئی اس طوفانی مقابلے میں بلے بازی کرنے کے لیے دوستو آپ سبی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلیئر کر رہے ہیں پچھ کے حساب سے انگلینڈ کا بلے بازی کرنے کا فیصلہ کافی بہترین تھا جس کے حساب سے انگلینڈ اپنے تیس طرح ارادوں سے آئی تھی بلے بازی کرنے کے لیے بھارت کے خلاف ایسے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے انگلینڈ کی شروعات اتنی کچھ بہترین رہی نہیں جانکہ باس زیگ کرولی مہاتر نورن بنا کر اکجر پٹیل کی طوفانی گیند پر آؤٹ ہو گئے تو ان کے بعد ڈی سیملی بھی اکجر پٹیل کی بھرگی میں فس کر کلین بورڈ ہو گئے اور مہاتر دورن بنا کر پویلین کا ترہاستہ دوڑنے پڑے ایسے میں ان کے بعد جانی بیشرو نے ایک اچھی پاری کی شروعات کی لیکن جانی بیشرو بھی محمد سیراج کی طوفانی گیند پر لپی ڈیبلی آؤٹ ہو گئے اور صرف اٹیز رن بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کے بعد سب سے بڑی مچلی ہاتھ لگی کپتان جو روٹ کی محمد سیراج کو تیراج نے جو روٹ کو لپی ڈیبلی آؤٹ کریا دیا مہاتر پانچ رن پر جو اپنے آپ میں کافی بڑی بات تھی ان کے بعد بین سٹوکس نے اپنی طوفانی بلے بازی کا انداز دکھایا میدان پر جہاں سے مقابلے میں بین سٹوکس نے پچپن رنوں کی دھاکڑ پاری کھیلی ایک سو اکسی گینوں میں ایسے میں واشنگٹن سندر نے انت میں ایل بی ڈیبلیو کر کر پسا دیا بین سٹوکس کو اور پچپن رن بنا کر آؤٹ ہو گئے بین سٹوکس ان کے بعد اولی پوپ ان تیس رن منا کر انہوں نے چھہیانی سٹوکس بھی مناتر ایک رن بنا کر اشوین کے ہاتھ آؤٹ ہو گئے جن کی کیچ اچھنگ کے رہانے نے پکڑی اور ایک رن پر بین فوکس آؤٹ ہو گئے ان کے بعد اکسی پٹیل نے کلین ایل بی ڈیبلیو کر دیا ڈام بیس کو صرف اور صرف تین رن پر ان کے بعد جیک لیچ سات رن بنا کر روی چندرن اشوین کے ہاتھ ہو اپنی ویکٹ کو بیٹے ایل بی ڈیبلیو آؤٹ ہو گئے ایسے میں فیلہ حال کریس پر بلے بازی کر رہے ہیں بھارتی ٹیم کی گلاری کیونکہ انگلینڈ کی ٹیم مہاتر دو سو پانچ رن پر ہی آل آؤٹ ہو گئی جی ہاں دوستو انگلینڈ کی ٹیم نے پہلی اننگ میں دو سو پانچ رن لگا دیا ہیں اپنے دس ویکٹ کے لقصان پر پہلی اننگ انگلینڈ کی سماپت ہو چکی ہے اور جہاں بارہ آور بچے تھے ابھی مقابلہ سماپت ہونے کے لیے تو انگلینڈ کے طرف سے بلے بازی ختم ہونے کے بعد بھارتی ٹیم بلے بازی کرنے کے لیے آئی بار آور کھیلنے کے لیے تو اتنے میں ہی شبما انگل شونیہ رن پر انڈرسن کی توفانی گین پر اپنی ویکٹ گواہ بیٹے الپی ڈبلی آؤٹ ہو گئے شبما انگل ماتر شونیہ رن پر ایسے کر کر ان کے بعد روحیت اور پجارہ نے باری کو سمالا جہاں روحی شرما آنٹرن منا کر ناباک کھیر رہے ہیں تو پجارہ پندرہ رن آباک کھیر رہے ہیں اور بھارتی ٹیم کا سکور ہو گیا ہے چوبیس رن پر ایک ویکٹ پہلے دن کے کھیل میں بھارتی ٹیم کے پاس ایک سو اکیسی رن کا ٹریال باقی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کونسی ٹیم چونتہ ٹیسٹ مقابلہ جیت پائے گی اس کا جواب ہمیں کومنیم ایک بار ضرورت آتے ہو جائیں دوستو بھارت اور انگلینڈ کے بیچ میں چونتہ اور انتیم ٹیسٹ مقابلہ اس چار ٹیسٹ مقابلے کی سیریز کا کل دو پہر آئی بجے سے شروع ہونے والا ہے جی ہاں دوستو دو پہر آئی بجے سے ٹیسٹ مقابلہ چونتہ ٹیسٹ مقابلہ شروع ہونے جا رہا ہے بھارت و انگلینڈ کے دو ٹیسٹارہ ٹیموں کے بیچ میں جہاں اس سیریز کی اگر اب تک کی بات کریں تو پہلا ٹیسٹ مقابلہ انگلینڈ نے جیتا تھا تو وہیں دوسرا اور تیسرا مقابلہ انگلینڈ کی ٹیم ہار گئی تھی بھارتی ایڈیم سے جس کے جلدے بھارتی ایڈیم دو اور ایک سے اس سیریز میں آگے چل رہی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم اگر چونتہ ٹیسٹ مقابلہ جیتے گی تو یہ سیریز ڈرو ہو جائے گی ورنہ بھارتی ایڈیم دین ایک سے یہ سیریز سے جیت جائے گی ایسے میں میں سے پہلے آیا رشب پندواروی شرما کا آتشی تو ون دوسرا آپ سبی کو یہ بات تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ سبی کھلاروی نیٹس میں مانٹیرا کے کافی بہترین بلے بازی کر رہے ہیں ایسے میں مانٹیرا کرکیٹ سٹیڈیم کا نام چین جو کا نرندر مود سٹیڈیم ہو گیا ہے لیکن فیلحال ہم کھلاروی شرما کافی بہترین بلے بازی کر رہے ہیں ان کے ساتھ رشب پندواروی شرما کی پر بلے باز بن چکے ماری بھارتی ٹیم کے ٹیسٹ فارمیٹ میں جہاں انہوں نے ہر بلے بازی سے اپنے توفانی فینس کا دل جیتا ہے ایسے میں مانکہ توفانی پردشن فیلحال کافی بہترین نظر آ رہے ہیں نیٹس میں آف سپینر کے غلاب کیونکہ پچھلی بار پیچھے کافی بہترین تھی سپینر کے لیے اور کوئی بلے باز نہیں ٹک پا رہا تھا تو اسی کے لیے خاص کر کے رشب پند آف سپینر اور لیکس پینر کے خلاب کافی بہترین بلے بازی کرتے ہوئے نظر آئے جو ایک کافی اچھے سنکیت ہیں بھاردی ایٹیم کے سب ہی گھلاڑیوں کے لیے کیونکہ رشب پند بھاردی ایٹیم کی فیلحال ریڈ کی ہڈی بنے ہوئے ہیں ایسے میں رشب پند کا ایسا فارم پر خرار رہنا بھاردی ایٹیم کے لیے کافی اچھے سنکیت کی بات ہے امید کرتے ہیں رشب پند اور روئی شرما اور دوسرے بھی انہیں گھلاڑی بھاردی ایٹیم کے ایسا ہی توفانی پردشن کرے کل دو پیر میں پیچھ میں چوتہ اور اس ٹیسٹ سیریز کا آخری انتیم ٹیسٹ مقابلہ شروع ہوگا چار مارچ کو صبح ساڑھے نو وچے دوستہ آپ سبھی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلیر کر دیں یہ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے ہم دو پات کے وہی توفانی مقابلے میں جب پہلا مقابلہ انگلینڈ کی ٹیم توفانی طریقہ سے اپنے نام کر چکی تھی سیریز میں تو وہیں لگا تار دوسرا اور تیسرا مقابلہ بھاردی ایٹیم نے شکست دیا انگلینڈ کو ایسا ہی فیلحال بھاردی ایٹیم تین ٹیسٹ میچوں میں سے دو ٹیسٹ میچ جیت چکی ہے اور انگلینڈ کی ٹیم ایک جیت چکی ہے اگر اب چونتہ ٹیسٹ مقابلہ بھاردی ایٹیم جیت جاتی ہے تو بھاردی ایٹیم یہ سیریز بھی جیت جائے گی اگر انگلینڈ کی ٹیم جیتی ہے چونتہ ٹیسٹ مقابلہ تو یہ سیریز سے ڈرو ہو جائے گی ایسے میں دونے ہی ٹیموں کے لیے کرو یا مرو والا مقابلہ ہوگا دوستو یہ مقابلہ عمدباد کی توفانی پیچھ پر گیلا جا رہا ہے جہاں پچھلی بار کوئی بھی بلے باز توفانی بلے بازی کا پردشن نہیں دے پایا تھا اور بھاردی ٹیم کی طرف سے توفانی گیند بازی کی تھی سبھی گیند بازوں نے اور انگلینڈ کی ٹیم کو توفانی طرف سے ہرا دیا تھا تیسرے ٹیسٹ مقابلے کے لیے اسی کے لیے اب تیار ہو چکی ہے بھاردی ٹیم کی وہ توفانی پلائنگ الیون جو کھیلے والی ہے انگلینڈ کی ساتھ چونتے ٹیسٹ مقابلے میں توفانی ٹکر دینے کے لیے اور اس سیریز کو اپنے نام کرنے کے لیے آئیے بھاردی ٹیم کی توفانی پلائنگ الیون کی بات کرتے ہیں تو اس میں ٹیم میں ہیں شمنگل، روش شرمہ، چیتے شور پجارہ، کپتان ویراد کولی، اجنگ کے رہانے، وگڑ کی پر بلے باز رشب پانت، واشنگٹن سندر، رفیچندر نشون، اکجر پٹیل، محمد سراج وائشان شرمہ ایسے میں دوستہ آپ سبھی کو یہ بات ہم پہلے ہی کلیر کرتے ہیں سب سے بہترین ٹیم نظر آ رہی ہے بھاردی ٹیم کی فلحال کیونکہ اگر ہم پچھ کی بات کریں تو پچھ پر اوس کافی زیادہ ہوتا ہے جس کے لئے بلے بازوں کو پچھلی بار کافی پریشانی ہوئی تھی کیونکہ گیندر کافی زیادہ گھوم رہی تھی پچھ پر جس کے چلتے بھاردی ٹیم یا انگلینڈ کی ٹیم بڑا ٹوٹل نہیں بنا پائی اور مہاتر دو دن کے اندر ہی یہ ٹیسٹ میچ پورا ہو گیا تھا اسی کے لئے چونتے ٹیسٹ مقابلے کے لئے پیچ اور بھی زیادہ خطرناک اور بلے بازے کے لئے انگلینڈ گول ہونے والی ہے تو ہمیں ایک ہائی سکورنگ مقابلے کی امید ضرور رکھ سکتے ہیں بھاردی ٹیم سے دوست آپ کو یہ مقابلہ کیسا لگتا ہے